بارکہ میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عازم آیا دیکھئے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ چار اماموں میں سے ایک ایسے ایمام ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے امام فی التفسیر امام فی الحدیث امام فی العقیدہ امام فی الفقہ امام فی المنطق جتنے علوم تھے وہ سب میں امام تھے یعنی اتھارٹی تھے کتنے علوم تھے سب میں اتھارٹی تھے احمد بن حمل رحمہ اللہ سے ایک فتوہ مانگا گیا بادشاہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ آیا خوران مجید اللہ کا کلام ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس کو بخا ہے اس کو فنان نہیں ہے اللہ کا کلام خوران مجید بھی اس کو فنان نہیں ہے وہ باقی رہنے والا ہے ابھی ہندوستان میں ایک شیطان جو نام نیہاد مسلمان ہے دنیا اسے مسلمان کہے اللہ کی نگاہ وسیم رزمی شیطان ہے اس نے سپریم پورٹ میں کیس رکھ دیا کہ خوران کی بیس آیتوں ہٹا دیا جائے اس میں جہاد ہے کافیروں سے لڑنے کا حکم ہے سپریم کورٹ نے اسے کیس کو کینسل لینے ڈسمس کر دیا پچاس ہزار میں جرمانہ لگا دیا اس کے باوجود اس نے خوران چھاب دیا شائع کر دیا ہے اس کے ویڈیو میرے پاس موجود ہے اس نے کیا کیا ہے ہمارے بھائیوں کو عربی تو آتا نہیں ہے کوئی بھی علاقے خوران دے دے سمجھ کے پڑھ لیں خوران سمجھ کے پڑھ لیں اس میں کیا کیا ہے پتا ہے اس کو اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَحُ وَمِمَّا رَضَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ کے سامنے لا يؤمن کر دیا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمانے رکھتے غیب پر ایمانے رکھتے يؤمنون لا يؤمنون غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نے لا بڑھا دیا کہ غیب کی باتوں پر ایمان خبر کو نہیں مانتے جنہیں خبر کے عذاب کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے جنت دوزہ کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے شاہ چھاپ دیا ہے تقسیم ہو رہی ہے ہمارے بھائی سیدھے سادھے دین نہیں جانتے برک نہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جو تھے ان سے بادشاہوں نے کہا خوران مخلوق ہے ساری دنیا مخلوق ہے سب کو فنا ہے ختم ہونے والی ہے خوران بھی ختم ہو جائے گا امام احمد بن حمل نے کہا کہ نہیں خوران مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہوگا اتنا پیٹا گیا اتنا مارا گیا سخت دھوم میں کھڑا کر کے کوڑے لے کر کے مضبوط افراد دس کوڑے مار کے ہٹ جاتا کہتے ہیں بولو خوران مخلوق ہے کہتے ہیں نہیں لاو خوران کی آیت لاو تعیید میں دلیل میں حدیث لاو میں مان تو منا نہیں مانگا پھر ایک اور آدمی آتا دس کوڑے مارتا امام مولانا ابو کلام آزاد اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ مصد نوجوان ہاتھی پر ہاتھی پر کھوڑے ایسے مارے جاتے تو ہاتھی چنگھاڑتا ہاتھی چنگھاڑتا چیختا فکارتا لیکن امام محمد بن حمل رحمہ اللہ اتنا سب مار کھا کر کے کہتے تھے آتو رہی بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی کتاب سے رسول اللہ کی حدیث سے میرے پاس دلیل پیشتور میں مانوں گا اور نہیں مانوں گا جاؤ میرے بھائیوں امام محمد بن حمل رحمہ اللہ جیل سے چھٹکارا پا کر کے آئے باہر تو امام محمد بن حمل رحمہ اللہ ہمیشہ دعا مانگتی تھے دعا مانگتی تھے اے اللہ پلاو ابو الحیسم ہے نا اس کی مغفرت فرماؤ ابو الحیسم کون علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا چور ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ اس ڈاکو کے بارے میں کیوں دعا مانگتی نہیں کہا بیٹا کیا بتاؤں جیل سے مار کھا کے باہر آیا وہ چور ادھر سے ملا کہنے لگا امام صاحب پتہ ہے چوری کر کے سو بار جیل ہو آپ عالم دین ہیں دین کی بات پر خائم رہنا یاد رکھنا ان حکمرانوں کے ساتھ نہیں چھکنا کہتے ہیں بیٹا اس نے جو نصیحت ایک چور نے مجھے کی مجھے حمد اور استخامت پیدا ہو گئی امام محمد بن حمد رحم اللہ کے آزمائش کے دور ختم ہو گئے جو بادشاہ مارتے پیٹتے سب چلے گئے ایک ایسا بادشاہ ہے جو بہت مہربان ہو گئے عزت عزت سے نماز نے لگا ایک دن شاہی کارندے آئے ملازمین آئے خیلیاں اٹھا کر لائے گھر میں رکھ دیا پوچھا کیا ہے یہ کہا یہ اشرفیاں ہیں درہ ہم دینا رہیں بادشاہ نے آپ کے پاس تحفہ بھیجا ہے اتنی زور سینا لالہ وین راجیون اپڑنے لگے گھر کی عورتیں پریشان ہوگی کیا ہو گیا کس کا انتخال ہوا کیا مسئیبت آ گئی کہنے لگے وہ پہلی مسئیبت سے بڑی مسئیبت آ گئی پہلی مسئیبت تو مار کھاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا دولت آ گئی ہے اب جس گھر میں دولت آ جائے روپیہ پیسہ آ جائے در اس بات کا رہتا ہے کہ شرافت دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے